السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السادیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آپ کے لیے بہترین ٹاپکس پر ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ کی پرابلم سے ریلیٹیڈ ہر اس پرابلم کو سول کرنے کی کوشش کی ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا یا آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شائع فیل کرتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز سے کافی حد تک موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آج میں جس ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے جریان سے ریلیٹیڈ جریان ایک ایسا سفید مادہ ہوتا ہے جو پشاپ کے ذریعے رفعہ حاجت سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے اچھا اس میں اس کو حکمہ حضرات جو ہیں وہ خطرناک بھی بتاتے ہیں اس کے نقصانات بھی بتاتے ہیں اور اس کے جو آپ کو علاج ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اچھا ہے تو یہ ایک جنسی بیماری یہ انسان کو انٹرنلی ویک بھی کرتی ہے لیکن جو اس کے ساتھ مفروضات جوڑے جاتے ہیں مفروضہ مطلب کہ من گھڑت کہانیاں جو جوڑی جاتی ہیں کہ جریان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ جو نومل سے نیم حکیم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کو مفروضے میں کس طرح سے لیتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں ان کی جو مفروضات ہوتے ہیں غلط فہمیاں جو انہوں نے لوگوں میں پھیلائی ہوئی ہیں کہ جریان سے سب سے پہلے جی دماغ کمزور ہو جاتا ہے پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور اگر پڑھ بھی لیا جائے تو پھر وہ یاد نہیں رہتا مطلب یاداش کمزور ہو جاتی ہے اس سے نظر کمزور ہوتی ہے پھر اساب کمزور ہونے لگتے ہیں ترہ ترہ کے خوف تاری ہو جاتے ہیں اور مطلب جسے کہتے ہیں وہم کی بیماری وہ ہو جاتی ہے ذرا ذرا سی بات پر گبراہتاری ہو جاتی ہے دل دھڑکتا ہے آنکھوں کے آگے اندیرے آ جاتے ہیں یہ میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتا رہی ہوں جو کہ ان نیم حکیموں نے پھیلائی ہوئی ہیں لوگوں میں افوا چستی چلا کی ختم ہو جاتی ہے جی چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے it's no doubt کہ چہرہ آپ کا بے رونک تو ہو گائی definitely جب آپ کو جریان کی problem اس طرح سے رہے گی آپ کو weakness فیل ہوگی تو آپ کو تھکان کی وجہ سے وہ آپ کے چہرے پر تھکاوٹ سی آ جائے گی اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ جو پچھلی بیماریاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ ساری کی ساری حاوی ہو جاتی ہیں یا اس کا جریان سے کوئی connection ہے ہاں اس میں جو آپ کی body ہے وہ سست ہو سکتی ہے weak ہو سکتی ہے آپ وہ مطلب چکر سے آنا فیل ہوں گے ایسی کچھ ہو سکتے اتنی high five بیماریاں نہیں ہو سکتی ہاں بدن میں لاغریپن آپ کو فیل ہوگا آپ کا مطلب بھوک پیاس آپ کی کم ہو جائے گی لیکن یہ جو high five بیماریاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ نہیں ہوں گی جیسے کہ کسی کام کو دل نہیں چاہتا ظاہر ہے بندہ سست ہوگا تو کیسے دل چاہے گا کسی کام کو سستی میں بندے کا ہمیشہ ایک ہی دل کرتا کہ میں پڑھا رہا ہوں وہ پڑھا رہتا ہے آفس جانا اچھا نہیں لگتا اگر آفس پہنچ گیا تو اس کا دل چاہ رہا ہوتا کہ اگر میں جس سستی ہے تو میں کسی طرح کام سے جان چھوڑا لوں لیکن ظاہر کام تو کرنا ہے کام کریں گے تو کھائیں گے اچھا ٹانگوں میں درد رہنا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آہ اصاب جو ہیں وہ بھیک ہونے کی وجہ سے آپ کو بیچینی سی فیل ہو رہا آپ کو ٹانگوں کے پٹھوں میں ہلکا پھلکا درد رہے اور اداسی چھا جائے نا بھائی عشق تھوڑی ہے جس سے آپ اداسی چھا جائے گی اور ظاہر جریان ہے عشق نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ اداسی چھا رہی ہے اداسی کیوں چھا رہی ہے بھئی کس وجہ سے چھا رہی ہے مزاج میں چڑھ چڑھا پن آنا چڑھ چڑھا پن آپ کا اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب آپ کی آہ سیکشل آہ نیڈ پوری نہیں ہو رہی آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی جو آہ اندر کا خالی پن ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ کو چڑھ چڑھا پن آ سکتا ہے اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ آپ بلا وجہ اس کو ہائی فائی بیماری کا نام دے دیں احساسے کم تری تاری ہونا یہ کہا جا سکتا ہے احساسے کم تری تاری ہونا کہ اگر آپ کو ان کے اس طرح کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے ویکنس آتی ہے اور آپ کی شادی ہے جریان کی وجہ سے آپ کی مطلب ٹائمنگ میں اثر ہو رہا ہے ویکنس پیل ہو رہی ہے تو آپ کو احساسے کم تری ہو سکتی کہ ہاں بھی شاید میری میسس کمپلین نہ کر دے پتا نہیں میں اچھے سے کر بھی پاتا ہوں تری تھوڑی بہت اس میں آ سکتی ہے کسی کے ساتھ آنکھ سے آنکھ آنکھ نہ ملا کر بات کرنا بھی کیوں آپ کسی کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کیوں نہیں کر سکتے اس میں تو کوئی اتنا بڑا وہ ایشو نہیں ہے کہ مطلب دوسرے کو تو نہیں پتا نا کہ آپ کو جریان کا پرابلم ہے کیوں بات نہیں آپ دوسروں سے کر سکتے یہ وہ مفروضیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے من گھڑک بنا کے اگلے بندے کے ذہن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے اگلے کے جو منٹلی اگلے بندے کو ہم نے منٹلی ٹورچر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑنا اور ایسے جو حکیم جو منٹلی ٹورچر کرتے ہیں انسان سم ٹائم تو خودکشی پر امادہ ہو جاتا کہ مجھے سوسائٹ کر لینی چاہیے تو کائنڈلی اپنی دکان چمکانے کے لیے دوسروں کی ذہنیت سے نہ کھیلیں دوسروں کے دماغ سے نہ کھیلیں ان کے جو احساسات ہیں ان کے جذبات ہیں ان سے نہ کھیلیں ان کو کلیرلی گائیڈ کریں بھلے پیسہ کم ملے گا لیکن دعائیں بہت ملیں گی تو کوشش کیا کریں اپنے کو اس سٹیج پر رکھیں جس میں آپ لوگوں کی کام آسکیں نہ کہ آپ لوگوں کو انکم کا ذریعہ بنا سکیں اس کی جو وہم ہے اس کو طول نہ دے آپ اس کو احساسے کم تری میں مبتلا نہ کریں کہ وہ مجلسوں میں بیٹھنا اکھیں توڑ دے اس کا خود پر سے کانفیڈنس لوز ہو جائے تو ایسا کبھی کچھ مت کیا کریں کیونکہ یہ دوسرے انسان کو مار دینے والی بات ہوتی ہے اور آپ ایک چرم میں برابر کی شریک ہو جاتے ہیں کیونکہ دوسروں کو زندگی دیں ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اس نے لیے دعاوں کا موجب بن رہے ہیں تو دوسرے یہ دعاوں کا موجب بنیں تاکہ لوگ آپ کو دل سے دعائیں دیں ارننگ بھلے کم ہوگی لیکن ثواب بہت ملے گا اور دوسرے لوگ آپ کے لیے دل سے دعائیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہی ارننگ کا ذریعہ بن جائے اپنے آپ کو خوش رکھیں دوسروں کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں کائنڈلی ہمارے فینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیوز ملتے رہیں اللہ حافظ